بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور دونوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جس میں پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے پاکستان کو وارننگ دی گئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ فرانس والے معاملے میں اب چین بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اس نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ترکی نے پاکستان میں تیسری نیول انٹی سبمرین وارشپ جو ہے وہ بنانا شروع کر دی ہے اور اس سے بھارت کی کیسی چی نکل رہی ہے اور وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر گلم گلوچ پہ آ گیا ہے تو تفصیلات میں جاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عجید دوول نے وہ سارے انکشافات کر دیے ہیں جو سچ ٹی وی آپ کو بڑے عرصے سے بتا رہا تھا کہ پاکست پارٹیز نکل ہیں سڑکوں پر آ گئیں فوج کے خلاف لوگوں کو کرنے کوشش کی گئی اور اب انتہا پسندی دہشتگردی شروع ہو گئی ہے پاکستان میں اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تین ارب ڈالرز آ چکے ہیں پاکستان میں ایسی تنظیموں کو سپورٹ ایسی تنظیموں کو سپانسر کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ سپانسرشپس آئیں گی پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کو بھی سپانسر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ تنظی میں بھی بنائی جائیں گی تاجروں کی وکلا کی سٹوڈنٹس کی سب کو کٹھا کیا جائے گا سڑکوں پر نکالا جائے گا خانہ جنگیاں شروع ہوں گی دہشتگردوں کو سپانسر کیا جائے گا اور کیوں ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں تو وہ ان چیزوں کا آغاز پاکستان میں ہو چکا ہے تو یہ چیزیں پاکستان میں بہت پہلے سے یہ بہت پہلے کا پلان تھا یہ کوئی نیا پلان نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ سب کچھ کرانا ہے اور پھر ایسے حالات پیدا کر کے گلگت پ حملہ کرنا ہے لیکن پاکستان اور چین کیوں کہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے امریکہ افغانستان سے نکل کر کشمیر اور لداخ میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں سے وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے جو افغانستان میں نہیں کر سکا افغانستان والی جنگ کو بلوچستان میں لے کر آیا جائے گا اور ملک میں جو صورتحال پیدا ہو جائے گی اس کے بعد بھارت جو ہے وہ گلگت پر حملہ کر دے گا تو چین اور پاکستان بہت پہلے جان گئے تھے اس لئے چین نے بھارت کی گردن ان کو پکڑ لیا لداخ میں اس لئے یہ معاملات تھوڑے ڈیلے ہو گئے تھے اور پشاور کے اس دھماکے کے بعد بھی مسلم لیگ نون اور بھارت ایک پیچ پر نظر آ رہے ہیں اس سب کا ذمہ دار بھی وہ پاک فوج کو ٹھہر آ رہے ہیں تو صورتحال بڑی خراب ہے لیکن پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے آپ نے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کسی سیاسی جماعت کا ساتھ دینا ہے کسی ایک فرقے کا ساتھ دینا ہے یا آپ نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے یہ سب کچھ جو ہے اس وقت دو نیریٹیوز ہیں ایک پاکستان کا ہے ایک بھارت کا ہے تو ہم سب سمجھداری سے کام لے سکتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون یہ بات کر رہا ہے یہ ہمارا لیڈر ہے یا ہماری مخالف پارٹی کا لیڈر ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ کون بھارت کے نیریٹیو کو فروغ دے رہا ہے اور کون پاکستان کے نیریٹیو کو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہا ہے تو اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے ہم سڑکوں پر نہیں ہوں گے تو کن کے آگے وہ تقریریں کریں گے اگر ہم سوشل میڈیا پر ان کی پوسٹ پر ان کے پروپیگنڈا پر کمنٹس نہیں کریں گے ان کو توجہ ہی نہیں دیں گے تو ان کی پوسٹ دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا تو تب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اب آتے ہیں اگلی خبر پر کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مارک سپینسر اور مائک پومپیو بھارت پہنچ چکے ہیں بی ای سی ایگریمنٹ پر سائن کرنے کے لیے وہ ایگریمنٹس آج سائن ہو گئے ہیں اور آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ اس ایگریمنٹ کے تحت اب امریکہ انڈیا کو کنٹرول کر سکتا ہے بھارتی فوج اس کے کنٹرول میں ہے ان کا میزائل سسٹم ان کی ان کا کیومیونکیشن سسٹم ان کا سیٹلائٹ ہر چیز اب ان کے کنٹرول میں آگئی ہے تو ایک طرح سے بھارت نے خود کو امریکہ کے حوالے کر دیا ہے اور اب بھارت کا برا وقت شروع ہونے والا ہے فی الحال تو بھارت بڑا مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے لیکن آگے جا کر بھارت کو پتا چلے گا کہ اب امریکہ اس کو کس چیز میں دھکیل رہا ہے کیونکہ پاکستان اور چین کے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہے گی جنگ کے علاوہ ہم جو آپ کو بتا رہے تھے کہ افغانستان سے یہ فوج کیوں نکالنا چاہ رہے ہیں ان کا پلان کیا ہے یہ لداخ اور کشمیر میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں پاکستان اور چین بہت پہلے سے جانتے ہیں اس لئے چین نے لداخ میں جو کچھ بھی کیا اس کی وجہ یہی تھی بھارت کو انگیج کرنا چاہتے تھے تو اب جب امریکہ نے یہ دوسرا طریقہ نکالا ہے بھارت میں آ کر بیٹھنے کا اب امریکہ بھارت کو بتائے گا کہ پاکستان میں کہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں یہاں پر حملہ کرنا ہے بلکہ امریکہ خود کر سکے گا وہی چیزیں جو افغانستان سے ڈرون حملوں کے تحت ہوتی تھی یہ وہی چیزیں جاری رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں اب چلیں گی نہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا جو ہم نہیں چاہتے لیکن یہ مجبور کریں گے اور نقصان کس کو ہوگا انڈیا کو ہوگا امریکہ تو نکل جائے گا اور انڈیا کے ساتھ کون ہے جاپان اور آسٹریلیا آپ کا کیا خیال ہے وہ لڑنے مرنے کے لئے آئیں گے امریکہ بھی نکل جائے گا لیکن یہاں پر پاکستان کے ساتھ ترکی اور چین تو مست کھڑے ہوں گے چین تو خود جنگ کا حصہ ہوگا روس چین کا ساتھ دے گا ترکی پاکستان کا ساتھ دے گا اور اگر ہم نحمد علی شاہ ولی کی پریڈکشنز پہ جائیں کیونکہ وہی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو ایران اور افغان طالبان بھی آ جائیں گے اس جنگ میں تو بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے ہی ہیں تب تک پاکستان پر تلوار لٹکتی رہے گی جب تک پاکستان اس جنگ میں نہیں کودے گا جو پاکستان نہیں چاہتا اس کے بعد بھارت کی بربادی شروع ہونی ہے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے ہیں اور تب ہی جا کر اس خطے میں امن ہونا ہے تو یہ کام یہ کر رہے ہیں انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ ممبئی حملوں کے خلاف کروائی کی جائے جو اروی میں حملہ ہوا تھا جتنے بھی پاکستان پر جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے اور پاکستان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے انڈیا میں جتنے بھی حملے ہوئے ان کے خلاف آپ نے جو کروائی کی ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے اب پاکستان کے پاس کراچی سٹاک ایکسچینج کے ثبوت ہیں کہ اس میں انڈیا ملوث ہے چین کے کونسل خانے پر جو حملہ ہوا ہے اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں ہم نے اقوام متحدہ میں بھی پیش کیے آپ انڈیا کے الزامات پر ہمیں ڈو مور کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس چیز پر پاکستان کو اپنی پالیسیز کو بھی مضبوط کرنا ہوگا اپنی آواز کو مضبوط بنانا ہوگا اپنی آواز کو مزید اٹھانا ہوگا کیونکہ پشاور حملوں میں ٹی ٹی پی تو تھی نہیں انہوں نے تو مضمت کی افغان طالبان کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے ٹی ٹی پی کی کمر ٹوٹ چکی ہے یہ کام دائش کا ہے اور دائش کون ہے دائش کا گھڑ کی در ہے وہ بھارت میں ہے ہم تو آپ کو کہتے رہے ہیں ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں آپ ہماری بات پر یقین کریں یا نہ کریں فارن پالیسی تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے امریکہ کا ایک بہت بڑا جریدہ ہے اس نے ان کے کٹے چھٹے کھولے ہیں کہ کیسے بھارت دائش کو سپورٹ کرتا ہے آئی ایس آئی ایس کو سپورٹ کرتا ہے ان کو سپانسر کرتا ہے اور بھارت دنیا کے لیے سب سے بڑا دہشتگرد ملک بنا ہوا ہے کیونکہ دائش نے امریکہ اور یورپ میں بھی دھماکے کیے ہوئے ہیں تو ہمارے ملک میں یہ حالات ہیں بھارت یہاں پر دہشتگردی کو فروغ دے رہا ہے یہاں پر خانہ جنگی شروع کرانا چاہتا ہے اور وہ خود ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ہاں ہمارے یہ پلانز ہیں اور ہم یہ چیزیں کرتے ہیں کتنے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہمیں ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اب ان کا نیکسٹ پلان کیا ہے بھارت میں ایک بہت بڑا حملہ ہوگا جو یہ خود کروائیں گے اپنے فوجیوں کو مروائیں گے اور پھر پاکستان سے کہیں گے کیونکہ پاکستان ستائیس کے ستائیس پوائنٹس پورے کر چکا ہے فیٹ اف کے حوالے سے فروری یا جون میں ان کو پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ڈالنا ہی ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو بھارت میں پھر کوئی ایسی کروائی ہوگی جس کی وجہ سے پاکستان کے سر پر پھر سے یہ فیٹ اف کی تلوار لٹکا دی جائے گی اور پھر جو ہی یہ بی ای سی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے اس کے بعد بھارت میں ایک نیا قانون پاس ہو جاتا ہے بڑی خبر دے رہے ہیں آپ کو ایک نیا قانون پاس ہو جاتا ہے کہ اب دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی رہتا ہے وہ کشمیر میں پراپرٹی خرید سکتا ہے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد یہ ایک بڑا حملہ ہے کشمیر کے اوپر دوسرا بڑا حملہ ہے کیونکہ آج سے پہلے کشمیر میں آپ زمین نہیں خرید سکتے تھے آپ کشمیریوں کی زمین تھی آپ کشمیریوں سے لیز پر لے سکتے تھے ان سے رینٹ پر لے سکتے تھے اب بھلے اسرائیلی ہو وہ جتنی چاہے زمین کشمیر میں خرید سکتا ہے تو اب یہ سارے کے سارے کام وہی کر رہے ہیں مطلب اس طرح تو کشمیر ہاتھ سے بلکل نکل جائے گا یہ سارے کے سارے وہی کام کر رہے ہیں کہ پاکستان مجبور ہو جائے چین مجبور ہو جائے اور ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہ رہے انتہا پسندوں کی حکومت آئی ہو ہی ہے بھارت میں اور امریکہ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھارت کے ساتھ کیا ہوتا ہے جتنا ہو سکے چین کو نقصان پہنچ جائے اب ان کا پلان بھی یہی ہے کہ پاکستان کو یہ ایک بہت اچھی آفر دیں گے سی پیک کے حوالے سے کہ سی پیک سے پیچھے ہڑ جو پاکستان نہیں مانے گا اس کے بعد پاکستان پر دیکھیں یہ پریشر ڈالنے کے کون کون سے طریقے اپناتے ہیں ابھی تو آپ صبر کریں ٹرمپ کے الیکشن ہو جانے دیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ تو الیکشن کے لئے رکے ہوئے ہیں اور اس چیز کے لئے رکے ہوئے ہیں کہ افغانستان سے ان کی فوجیں نکل جائیں یہ دو چیزیں ہو جائیں پھر آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے خلاف کیسے کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گی تو ویڈیو کا ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے امپورٹنٹ باتیں تھیں جو آپ کو بتانی تھی اور یہ جو اگلی دو نیوز ہیں جو چین نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے اور پاکستان کے لئے ترکی جو ایک نئی وارشپ بنا رہا ہے یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں